جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے اپنے عیبوں پر نظر رکھ اور اپنے بھائی کے عیب چھکا تاکہ تو بے پڑتا نہ ہو جائے نصیت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے اکل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی دادوں میں اپنے پڑا لیتا ہے اسے کوئی غالب سے غالب بھی ظلیل و رسوہ نہیں کر سکتا جو آدمی اپنے قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اسی قدر نہیں کر چاہتا جو کناعت اور صبر اختیار کرتا ہے وہ غنیب ہوتا ہے دنیا داروں کی صحبت سے برہیز کر کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیق سنجھیں گے اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے قصد کریں گے جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آج سے زاہد کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردلین اس کے سامنے زلیل و پس ہو جاتے ہیں جب تمہارے دن میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی تو فورا اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو موسیقی